شبے برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لئے آواز آتی حال میں مسترزک ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک ہم اسی لئے یہاں آئے بیٹھیں ہیں اس کی رحمتیں عرض اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں ہے کوئی مصیبت میں فسا ہوا میں اس کی مصیبت کو دور کروں ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں فسی ہوئی ہے پوری امت جو ہے وہ عذیتوں کے اندر مبتلا ہے ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شبے رحمت میں حاضر ہیں آج تقدیریں لکھی جائیں گی آج فیصلیں ہوں گے میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور زلط اور پس مانگی کے اندر دھکے لے جائیں لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی ماننے کے لیے میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا تیزی کے ساتھ زندگی بیٹ رہی ہے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کٹ چکی ہے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ساٹھ سال کو بیس سال کو پچیس سال کو بیس سال زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے بندہ جب سوچتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی اگر تیس سال بھی ہیں تو تیس سال تو کافی ہیں لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں تو چالیس سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائے جاتی ہے جب چٹکی بجانے کے وقت میں چالیس سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی تیس سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا وہ تو گمان ہے آپ کا ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی ہے پتا نہیں زہر پڑ سکیں گے یا کہ نہیں کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے پتا نہیں اثر پڑنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہا یہ بھی طول عمل ہے ایک بول اثر پڑی ہے پتا نہیں مغرب پڑ سکیں گے یا کہ نہیں کسی نے کہا ایک رکت پڑی ہے پتا نہیں دوسری رکت بھی پڑنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں کہا یہ سب تمہارے موہوں کی باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتا نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں کیا موت اتنی قریب نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پر دیکھا تھا لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پر ڈالے آج وقت ہے آج موقع ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل سب کچھ نہیں ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے غرغرہ موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے اور سورج کے غروبے آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوئے نہ فرد کے لیے نہ بحضیت اجتماعی آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا میت تو پھر کس کام کا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وطر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے جب زمین وطر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج زندگی کی زمین وطر میں ہے آج توبہ کا بیج ڈال دیں تخمیں عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کٹ لیں گے آج موقع ہے کل نہیں ہوں گے کل کے پشتاوے سے بہتر ہے آج پشتا لیا جائے آج ساوی نے کھلے راوی نے انجے ٹوک انوکھڑے ٹوکڑے نہیں ٹرپمیں تھے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں آج وقت ہے آج فرصت ہے وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا ایک آدمی نے گزرتے ہوئے رک کے کہا کیا ماجرہ ہے کسی نے مارا ہے تنگ کیا ہے اس نے کہا نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کوئی ماجرہ ایسا نہیں ہوا تو کیوں رو رہے ہو کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا کیا مطلب کہا گزر رہا تھا دنیا میں کھوے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا میرے دل میں رحم جاگا میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دیں تو کہا پھر کیا بنا کہا میں نے اس سے بات کی آواز آئی لیا میری چوکٹ پہ ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو کتنا کریم رب ہے تو میں بڑا خوش ہوا تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھے کیا ہوا وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا آج ہو میری چوکٹ پہ یہ کہنے لگے جا بابا کام کا ہے تجھے کیا پتا دنیا اور دنیا داری کیا ہوتی ہے کہیں سے موٹھا کے آ جاتے کہا وہ تو ماف کرنے پر آمادہ ہے یہ مافی مانگنے پر آمادہ نہیں ہے تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا تو مجھے ان کے رویے پہ ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور بریانسو نکل گئے اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے تو پھر رو گیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے قبرستانوں میں بھی روتا ہے آج کیا ماجر ہے کہا کہانی کال والی ہے کہا کیا مطلب کہا کال بازار سے گزرا لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا میرے دل میں ترس جاگا میرا خیال آئے ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں تو میں نے اس سے بات کی وہ تو مان گیا بندے ہی نہیں مانے مجھے بڑا افسوس ہوا خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹایا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا کل وہ مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا صاحب آج اس کی رحمتیں قریب ہیں اور آج وہ مان رہا ہے وہ کہتا آج ہو ایک آنسو لے کے آج ہو تمہارے دامن میں ندامت ہونی چاہیے تمہارے کتنے گناہ ہیں تمہارے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہیں آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں سمندر کی جاگ سے زیادہ گناہ ہیں تمہارے زمینوں سے زیادہ گناہ ہیں زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ بھر دی جائے اس سے زیادہ گناہ ہیں لیکن ایک آنسو لے کے آؤ لدامت لے کے آؤ تمہارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف کروں گا بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا آج وہ مان رہے ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے قل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کی دن پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیادی کہے گا کاش کاش میں نے یہ زندگی دنیا کی زندگی آخرت کے لئے آگے بھیجی ہوتی یہ تھی کتنی آج تو ہم کہتے ہیں ستر سال جیئیں گے ساٹھ سال جیئیں گے سو سال جیئیں گے حشر کے جنبندے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رائے کی آیا وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ یا کہے گا ایک گھر تھا جس کے دو دروازے تھے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں اتنا ہی عرصہ جیئا ہوں کہا جائے گا تو ساٹھ سال گزار کے آیا ہے تو ستر سال گزار کے آیا ہے یہ ساٹھ سال یہ ستر سال کچھ بھی نہیں لگے گے کیوں اس لیے کہ وہ ایک دن قرآن بتاتا ہے پچاس ہزار سال کا ہوگا حشر کا ایک دن پچاس سال کا نہیں پچاس سو سال کا نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن قرآن کہتا ہے پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی حضرت یحیہ کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور موت کو بھی زبا کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے موت کو بھی موت آگئے پھر نہ ختم ہونے والی زندگی جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی مہوم سی امید ہوگی کہ ہی موت آجے اور جان چھوٹ جائے اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آجائے تو جان چھوٹے اور جہنمی جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکہ ہوگا کہیں موت نہ آجائے پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو زبا کیا جا رہا ہوگا اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو زبا کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آگئے اور موت ہی نہیں ہے اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں ہے اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے اتنی مسرد ہونے ہوتی تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے لیکن ہوگی کتنی پچاس سال ساٹھ سال سو سال کتنی زندگی ہے اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا دن ہے فرمایا تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا نکتہ انجام ہی نہیں ہے اور یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہوا کر ختم ہونے والی ہے اور پھر یہ زندگی جس پہ ہمیں غرہ اور نازہ یہ ہے کیا اگر کسی کی پنتالیس سال پچاس سال ساٹھ سالے بھی لگا لی گی زندگی تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے نا وہ اگر ساٹھ سال زندگی ہے تو بیس سال تو سو کے گزار روزانہ آٹھ گھنٹے بھی سوے تو بیس سال تو یہ نکل گئے پھر واش روم میں روز دو گھنٹے جاتا ہے پھر بیماریاں پھر بچپن پھر بڑاپا میرے ایک دوست نے سترہ سولہ سال نکال لیں وہ کہتا ہے سترہ سولہ سال زندگی بنتی ہے آپ سو سال ہی لکا لیں لیکن کہاں سو سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے مسیبتوں سے ٹینشن سے بھری ہوئی ہے اور وہ ایک دن پچاس ہزار سال کا پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسے ہی لگے گا کہ یومن او بادا یوم دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے ایک مکان تھا جس کے دو دروازے سے ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا بس اتنا ہی وقت لگا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجیویری کہ مرشب نے کیا خوب بات کی حضرت شیخ خطلی فرماتے ہیں دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کٹ رہے ہیں دنیا ایک دن سمجھئے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں جو سارا دن کھاتے فیتے گزارتا ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے دن اس کا بھی گزرتا ہے لیکن شام کو جب انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے زندگی سب کی گزر جانی ہے لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزر ہے اس لئے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے اچھی زندگی گزار ہو اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی خوشیوں سے دست بردار ہو جاؤ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی کیا دعا کی ہے میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں تو مجھے بہت ساری مصیبتیں آلام تکلیفیں بیماری آ رہی ہیں شاید میری دعا قبول ہو گئی میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں میں دنیا میں بھگتلوں سب کچھ تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرات حسنا اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ وہاں بھی بہتر مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے اس کے احکام سے روھ گردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے اس کی منع کردا چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا جن سے ہمیں روکا ہے ہمیں اس سے رکھنا چاہئے صاحب ڈاکٹر منع کردے کے چینی نہیں لینی ہے آپ کا جتنا بھی جیچ آ رہا ہو آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چاہے تو میں فیکی ہی پیوں گا یار سارے میٹھی پی رہے ہیں کچھ نہیں طرح بگڑتا وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے تو تُو چینی سے رک گیا ہے اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے رک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر زندگی خیر کی ہوگی زندگی برکت کی ہوگی زندگی رحمت کی ہوگی زندگی راحت کی ہوگی اور انوار و رحمت اتریں گے آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں مجھے اس بات کی مسررت ہے لیلت النص من شعبان شب برات کے نام سے جانے جانے والی اور پہچانے جانے والی لیلت الرحمت مجھے اور آپ کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہیں اللہ اس بابرکت اور پرنور شب رحمت کی برکتیں ہماری روحوں میں اتار دے دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے کتب سحا میں اور دیگر کتب احادیث میں اس مبارک شب کی فضیلتیں مذکور ہیں لیلت النص من شعبان وہ بابرکت شب رحمت دیتی ہیں اور اہل ایمان کی جھولیاں اس بابرکت رات کے دامن میں بھر دی جاتی ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول علی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت شب ہے جس میں قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی ایک روایت میں یہ بابرکت شب اپنے دامن میں جو برکتیں رکھتی ہیں اس کو سمیٹھنے کے لیے تلقین کی گئی کومو لیلہا وصومو نہا رہا اس کی رات کو قیام کر کے ذکر و فکر میں نوافل میں اللہ کی حضور نیازمندی میں بسر کرو اور پندرہ شعبان کا روزہ رکھو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے بہانے بنائے ہیں وہ چہتا ہے کہ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیں قرآن مجید میں ایک مقام پہ کتنے دل آویز انداز میں فرمایا گیا ما یفعل اللہ بے عذابکم اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا وہ تو کریم ہے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے قرآن مجید کا یہ اسلوب کتنا خوبصورت ہے کہ ما یفعل اللہ بے عذابکم وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اس کی یہ چاہت نہیں کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اس نے تو تمہارے لئے جنت بنائی ہے جنت میں ترہ ترہ کی نہریں ہیں اور محلات و قصور ہیں گنے سائے رکھنے والے درخت ہیں تمہارے لئے اس نے جنت میں مختلف اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں اور وہ جنت جس کی چڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے وہ تمہاری منتظر ہے تو تمہیں وہ عذاب نہیں دینا چاہتا وہ تو تمہیں جنت کی لذات سے بہراور کرنا چاہتا ہے اگر کوئی از خود جہنم میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی لیکن اللہ کی منشاہ یہی ہے کہ میرے بندے میرے متی اور فرما بردار بن کے میری جنت کے حق دار بنے تو یہ اس کی رحمتوں کے روپ ہیں کہ اس نے مختلف راتیں مختلف اوقات مختلف لمحے اور مختلف ساعاتیں ہماری بخشش و مغفرت کا بہانہ قرار دی ہیں اور بندے جب ان مبارک گھڑیوں میں اس کے حضور خلوص دل کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ جللہ شانہو ان کی دعاوں کو مستجاب فرماتا ہے اور اس کی رحمتیں بندوں پہ برستی ہیں تو ان مبارک لمحوں میں ان خوبصورت گھڑیوں میں ایک شب شب برات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ ماف کرتا ہے ان کے سغائر اور ان کے قبائر کو اللہ تعالیٰ ماف فرما دیتا ہے جب یہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور بخشش و مغفرت کا سوال لیے حاضر ہیں تو میں بھی اگر ان کو نہ بخشا تو یہ کس دہلیس پہ جائیں گے تو جو شخص اللہ کی حضور توبہ کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المہجوب کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا پھر ایک بزرگ کا قول لاتے ہیں کہ جس نے توبہ کی اللہ نے اس کو بخش دیا کہا یہ تو ہونا ہی تھا اصل بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے بخشنا تھا اس کو توبہ کا راستہ نصیب فرما دیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے اس کی رحمتیں خود بندے کو آواز دیتی ہیں کہ میرے بندو آؤ میری رحمتیں تمہیں آغوش میں سمیٹھنے کے لیے آمادہ ہیں بھاگے ہوئے غلام کو اور سرکش متمرد کو اس کی رحمتیں آواز دے کے بلا رہی ہیں یا ایوہا الانسان ما غررکا بربکل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑھائی کریم مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی کو کوئی پکارتا ہے کبھی آپ نے مجرم کا تاقب کرتے پولیس کو دیکھا ہوگا کسی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تاقب کرتے دیکھا ہوگا سرکش باغی متمرد نافرمان کے ساتھ جو رویہ کیا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے لیکن جو اللہ کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے سرکش اور متمرد اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے کے پکار رہی ہیں یا ایوہ الانسان ما غرقہ برب بکل کریم او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑھائی کریم تیرا رب بڑھائی کریم یہ بھاگے ہوئے شخص کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں ذرا غور کیجئے یہاں جو بندے کو بلانے کے لیے لفظ بولے گئے جن کلمات کا انتخاب کیا گیا وہ کتنے دل آواز ہیں ما غرقہ برب بکل کریم او بھاگنے والے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا وہ چیز تو بتا جس نے تجھے دھوکے میں ڈالا دولت حسن جوانی اقتدار وہ شیعہ تو بتا جو تیرے ساتھ مستقل رہنے والی ہے دولت آج ہے تو کل نہیں اقتدار آج ہے تو کل نہیں جوانی آج ہے یہ ڈھلتا سایا ہے کل نہیں ہوگا تو تُو بتا تجھے کس چیز نے اس کریم رب سے غافل کر دیا رب کا لفظ ہی کافی تھا اور پھر رب کے ساتھ لفظ کا کازمیر کی جو اضافت ہے وہ ایک حسن پیدا کر دیا یہ نہیں کہا کہ رب کی دہلیس سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا مغرور کر دیا بلکہ کہا تیرے رب اور پھر اس کی صفت لفظ رب کی آئی الکریم کرم کرنے والے تیرے رب سے تجھے کس شئے میں دھوکے میں ڈالا وہ رب جو کریم بھی ہے اور تیرا اور اس کا رشتہ اتنا گوڑا ہے کہ وہ تیرا رب لگتا ہے تیرا پالنہار ہے اس کی دہلیس کو چھوڑ کے بھاگیا ہے اور ذرا آگے دیکھئے اللہ زی خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا جو تیرا خالق لگتا ہے اس کے رشتہ کو جو رب کے ساتھ ہے اس کو بیان کیا اگر آپ کی توجہ ہو تو بندے کا جو مالک کے ساتھ رشتہ ہے اس رشتے کو بیان کر کے اس کو احساس دیا جا رہا ہے کہ تُو کدھر بھاگ رہا ہے کس کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اللہ زی خالقہ کا دیکھ تیرا رشتہ کتنا گوڑا ہے تُو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا خالق لگتا ہے تُو مخلوق ہے اور اس نے تجھے دست قدرت سے بنایا ہے اور تُو اس کا دامن چھوڑ کے اور اس کی دہلی چھوڑ کے بھاگ رہا ہے ماں کو اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے جو ربط ہے جو رشتہ ہے دنیا کے کسی ترازو پہ وہ پیار تولہ نہیں جا سکتا میں تو سویر سے شام تک سفر پہ رہتا ہوں تو سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جہاں پورا کنٹینر تولیا جاتا ہے تو میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا ترازو دریافت نہیں ہوا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولہ جا سکے اللہ نے ماں کے سینے کے اندر جو تڑپ کی ہوئی ممتہ رکھی ہے محبت کا ایک امٹتا ہوا جہاں ہے ماں اور پیار کا ایک انوکھا اور ایک البیلا جہاں ہے ماں ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا اس کے لہجے کے اندر قدرت نے جو مٹھاس جو درد جو درک رکھ دیا وہ پھر ماں کا لہجہ تو ماں کا لہجہ ہی ہے وہ کسی نے کہا تھا کہ اونچی کرسیوں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو لوگ آلی جناب حضرت صاحب کیا کیا لفظ گول کے پوکارتے ہیں لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کہاں جو ماں کی زبان سے اوے مٹھو کے اندر رکھی گئی ہے اوے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے جب ماں اپنے بیٹے کو محبت سے پکار رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں ماں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے کہ انوار بکھر رہے ہیں ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے کہ اس کے لہجے میں جبریل بھو رہا ہے اللہ نے اس کے سینے میں وہ در وہ درک اور وہ محبت رکھ دیا ایک شائر ہوا ہے تابش اس نے ماں کے پیار کو کتنی دل احویزی سے بیان کیا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہا بچپن میں میرے مو سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میں بڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اب بھی میرے بستر پہ پھونکے مارتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو یہ ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا انداز ہے شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولاد کو تعلیم دلوانے کے لیے اپنے گھر کے احساسے بیچ دیتی کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑے تو ماں اس سے بھی گریس نہیں کرتی اس کے سینے میں جو ممتہ رکھی گئی ہے جو پیار کا جہاں آباد ہے اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے ماں کا نعم البدل کیا بدل بھی موجود نہیں ہے ماں اتنا پیار اولاد سے کیوں کرتی ہے دکھ جھیل لیتی ہے لوگوں کے گندے برطن مانج لیتی ہے لوگوں کے گندے کپڑے دھو لیتی ہے عذیتیں سہ لیتی ہے ماں کو اتنا پیار کیوں ہے تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا وہ یہ کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہے ماں نے جنم دیا ہے خلق نہیں کیا تو جس نے جنم دیا اس کی محبت کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا تو جس نے خلق کیا ہے جس نے دست قدرت سے بنایا ہے تو پھر اس مالک کا عالم کیا ہوگا میں حرم میں تھا تو لوگ تواف میں تھے اور ایک جانب سیڑھیوں پہ بیٹھ کے یہ منظر دیکھ رہا تھا تو مجھے بچپن میں مرگی یاد آئی کہ جب وہ اپنے اتنے بچوں کو اپنے پڑوں میں سمیٹ لیتی ہے اور حالات کے دکھوں سے ان بچوں کو بچا لیتی ہے گرمی اور سردی اور موسمی اثرات سے ان کو محفوظ کرتی ہے سخت سے سخت حملے سے ان کو بچاتی ہے تو حرم کے اس منظر کو دیکھ کے میں نے کہا مالک تو کتنا کریم ہے اپنے بندوں پر کتنا رحیم ہے ایک مرگی کے دل میں اس کی اولاد کے لیے اتنا پیار رکھا ہے تو تو مخلوق کا خالق لگتا ہے تیرا تو رشتہ اتنا گوڑا ہے تو ماں اولاد کے لیے یہ تڑپ یہ درق یہ محبت اور یہ پیار رکھتی ہے کہ اولاد کے لیے ہر دکھ جی لیتی ہے اس لیے کہ ماں نے اس کو جنم دیا تو یار جس نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس نے خالق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہوگا اب ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتی ہے بیٹا آجاؤ اتنی تھنڈی چھاؤں تمہیں کہیں نہیں ملے گی آجاؤ واپس آجاؤ پلٹ آؤ تو ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنی آغوش میں سمیٹ لوں زمانے کے دکھوں سے تمہیں بچا لوں تو جب ماں اپنے بیٹوں کو حالات کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہتی کوئی سرکشی ہے کہ بھاگ کے چلا جائے ورنہ ماں تو ہر دکھ اپنے اوپر لینا چاہتی ہے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا رب بندوں کو پکار کے کہہ رہا ہے یا ایوہل انسان ما غرقہ بربکل کریم او بھاگنے والے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑھائی کریم اللہ زی خالقہ کا وہ تیرا خالق لگتا ہے اس کی دہلیر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی چوکھٹ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے آجا پلٹ کے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والا وہ رب پکار کے بندے کو بلا رہا ہے اللہ زی خالقہ کا فسوکا فعادلک فی ایسورت ماشا آرک کا اس نے تجھے پیدا کیا تیرے آزا کو توازن دیا تجھے حسن بخشا تجھے جوانی دی تیرے خوبصورت نقش و ونگار بنائے تجھے خوبصورت قدے رانا دیا تیری آنکھوں میں روشنیاں بھری تیرے کانوں میں سماتیں رکھی تیرے دماغ میں توانائی رکھی تجھے سوچوں کا جہان دیا تیری آنکھوں کو روشنیاں دی اور پھر ترہ ترہ کے نظارے دیئے تیری زبان پر ذائقے پھیلا دیئے اے انسان اس کریم رب کو چھوڑ کے تُو بھاگ رہا ہے آجا پلٹ کے آنا تو تُو نے ہے ہی کل جو پھر کفن میں مو چھپا کے آتا پھرے گا اچھا نہیں ہے کہ اپنے قدموں سے چل کے آجا کھلے مو آجا کل لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے آج خود چل کے آجا اس کی رحمتیں پکار رہی ہیں اور وہ آواز دے رہا ہے کہ میری رحمت تجھے بلا رہی ہے ماغر رکا بے رب بے کل کریم آجا اپنے کریم رب کی طرف آجا جب تُو اس کی طرف پلٹ کے آئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے گناہ کتنے کیے وہ یہ دیکھے گا میرا بندہ میری طرف آگیا میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بندے کی اس آنے کو اور اللہ تعالی جللہ شانہو کی خوشی کو جب بندہ پلٹ کے توبہ کے دروازے پہ آتا ہے اور مالک کی دہلیس پہ آکے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کو بیان کیا کہ اللہ کتنا خوش ہوتا ہے حضور نے مثال دی کہ ایک بندہ سہرا میں سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے کرتے دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے چاند لمحوں کے لئے سستانے کے لئے بیٹھ جاتا ہے سخت گرمی ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اس کے ساتھ ایک ہی اونٹ ہے جس پر اس کا سامان رکھا ہے اس کا کھانا اس کے اوپر ہے چاند لمحوں کے لئے کمر سیدھی کرنے کے لئے لیٹا تھا نین نے اپنی آغوش میں لے لیا اچانک کانک کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ نہیں ہے جنگل میں سہرا میں اونٹ کا گم جانا گویا زندگی ختم ہو جانے کے مترادف ہے وہ دائیں بائیں بھاگا دیکھا کہیں اونٹ نظر نہیں آیا کڑکتی دوپہر تاحد نظر سہرا ہی سہرا کہیں کوئی انسانی وجود نہیں ہے اب اونٹ پر ہی پانی تھا اونٹ کی پیٹ پر ہی اس کا کھانا تھا اس کی ضروریات زندگی کے سارے ساما اس کی پیٹ پر لدے تھے اب اونٹ گم ہو گیا تو زندگی گم ہو گئی دوبارہ پلٹ کے درخت کے نیچے آ جاتا ہے اور موت کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے پھر دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے اچانک آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے اونٹ ماہ سازو سامان کے پاس کھڑا ہے اب اونٹ کا کیا ملنا تھا کہ زندگی مل گئی اب پھر جو اس کی حالت ہوئی اس اونٹ کو دیکھ کر کے کہ آقا و مولا نے اس کو بیان کرتے ہوئے رشاد کیا کہ وہ خوشی سے مسررتوں سے درک جاتا ہے اور اس اونٹ کو دیکھ کر کے بے ساختہ کہتے ہیں اللہمہ انت عبدی وانا رب کوکا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیوں کا حجوم اتنا ہے کہ اس کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے اور وہ مسررتوں کے حجوم میں درک جاتا ہے جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کے پریشان نظر آئے وہ کیا کسی نے کہا تھا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب کہنا یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن مسررتوں کے حجوم میں درک گیا گویا اونٹ نہیں ملا زندگی ملی ہے تو اچانک جب اپنے پاس اونٹ کھڑا ہوا دیکھا تو بے ساختہ پکارنے لگا اللہما انت عبدی وانا رب کا میرے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہے کہ اس کا اپنی زبان پہ کابو نہیں ہے اس کے حواس ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے کہنا کچھ ہے لیکن بول کچھ رہا ہے یہ اس کی خوشیوں کی انتہا ہے یہ اس کی مسررتوں کا عالم ہے میرے حضور یہ مثال دے کے رشاد فرماتے ہیں جس طرح وہ بندہ اتنا خوش ہوا جب کوئی بندہ توبہ کرتے ہوئے مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوا اللہ کی طرف سے برات کی رات ہے یعنی گناہ گاروں پہ رحمت کی رات ہے شبِ بھرار شبِ بھرار پہلی پر اس کا مو ہے اور گندہ پانی اس کے مو کو مس کر کے گزر رہا ہے دل میں غہم جاگا اس کو وہاں سے اٹھایا اس کا مو دھویا اور اس کو گھر چھوڑ دیا انسان ہے اور شراب کے نشے میں دھتا ہے اس کو تمیز نہیں کہ میں کہاں پڑھا ہوں اشرف المخلوقات ہے تو اس نے اس کا مو دھویا اور اس کو گھر چھوڑ کے آگیا وقت گزرا شام پڑی تحجد کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو کیا دیکھا کہ وہ شرابی جس کا دوپہر کو مو دھویا ہے وہ مسلح پہ کھڑا ہے بڑا حیدر زدہ ہوا غور سے دیکھا یہ وہی ہے پہچان گیا یہ وہی شخص ہے بارِ الٰہ کیا ماجرہ ہے آج دوپہر کو شراب کے نشے میں میں نے اس کو دھت دیکھا تھا اور میں نے اس کا مو دھویا تھا اور گھر کا راستہ دکھایا اور آج یہ میرے سے پہلے مسلح پہ کھڑا ہے کہا میرے بندے تو نے اس کا دل دھویا تھا میں نے اس کا مو دھو دیا تو اللہ کے رحمتیں اللہ کی کرم نوازیاں بہانیں تلاش کر دیں تو وہ فرماتا ہے ما یفعال اللہ بے عذابکم یہ اس کی عارضو نہیں ہے کہ وہ تم کو عذاب میں مقتلع کریں اس کی عارضو اس کی تمنا یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور وہ تمہارے ماضی کے سارے پاپ دھوڑا لے وہ تمہارے سارے گناہ ڈھوڑا لے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے حضور آجزی کرتے ہوئے آؤ تمہیں گناہوں پر شرمندگی ہو تمہیں احساس ندامت ہو اور جب تمہیں احساس ندامت کے ساتھ اس کی دہلیز پہ آوگے تو وہ تمہارے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا تین شرطیں ہیں توبہ کی سب سے پہلے کہ جو ماضی میں کیا اس کو ترک کر دے پھر جو اس نے ماضی میں کیا اس پہ اس کو شرمندگی ہو اور آئندہ اس کو نہ کرنے کا عرض میں مصمم کرے اور اگر اس چیز کا تعلق حقوق العباد سے تھا تو اس کی معافی تلافی بھی ساتھ کرے ورنہ یہ تین شرائط اگر پائی جائیں تو اللہ جللہ شانہو بندوں کے نہ صرف گناہ بخشتا ہے بلکہ اس کی کرم نوازیاں بندوں کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتی ہیں اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے توبہ کے بعد گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس طرح اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہی نہیں اللہ اس کو بالکل ستھرا اور پاک کر دیتا ہے اور بالخصوص جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں اللہ کو بوڑے کی توبہ بھی پسند ہے اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے میرے اور آپ کے آقوں مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں کتنا بڑا عزاز ہے جو میرے حضور کا ہے لیکن ایک دوسرے مقام پرشاد فرمایا اشابتائبو حبیب اللہ سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب کتنا بڑا عزاز ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے شعبہ تم میں جنون کہا گیا ہے لیکن وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر لگاتے ہیں ان کا عجر کتنا رکھا گیا ہے سنیے حضور کا ایک فرمان ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا سبعتن یو ذلہم اللہ تعالی فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہ امامن عادلن وشعبن نشعہ فی عبادت اللہ ورجلن قلبہو مولکن بالمساجد ورجلن دعتہو عمرتن ذات و منصبن و جمالن فقال ان یخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرقہ علی ورجلن تصدقہ بصدقتن فاخفہا حتی اللہ تعالی ما شماله ما تنفکو یمینہ ورجلن ذکر اللہ خالیا ففادت ایناہ اوکمہ کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا سات اشخاص ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے ارش کا تھنڈا سایہ تا فرمائے قیامت کی گرمی شدت کی گرمی ہوگی یہ سورج کا رخ الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا اب سورج بہت دور ہے پھر بہت قریب آ جائے گا زمین میں قوت جازبہ ہے حرارت کو جذب کر دی ہے پھر زمین تانبے کی ہو جائے گا یہ گرمی کو جذب نہیں کرے گی بلکہ یہ گرمی اگل رہی ہوگی اب اس حالت کے اندر وہ شدت کی گرمی کہ سورج کا رخ سیدھا اور سورج بلکل قریب اور زمین تانبے کی کون اس کو گوارہ کر پائے گا لیکن لوگ اپنے گناہوں کے مطابق اس کو گوارہ کرنے پر مجبور ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے کوئی ٹکنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور شیخ ابو رجب ہمبلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں وہ پسینہ اتنا گرم ہوگا اگر اس کا ایک کترہ پہاڑ پہ ڈال دیا جائے اس کی شدت سے پگل جائے پہاڑ اور اتنا بدبودار ہوگا اگر اس کا ایک کترہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے تو انسان تو انسان رہے اس کے تعفن سے بدبود سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے اس پسینے میں لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرابور ہوں گے لیکن سات اشخاص میری حضور نے فرمایا اس دن اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے سب سے پہلا شخص امام عادل عادل حکمران جس نے امور سلطنت کے اندر عدل کے دامن کو نہیں چھوڑا انصاف کو ترک نہیں کیا مخلوق پر اللہ کی رحمت کا سائے بان بن کر لوگوں کی بہتری کی اس نے کوشش کی اور عدل و انصاف کے تقاضوں کو اس نے نبھایا اللہ تعالیٰ اس پر یہ کرم فرمائے گا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ اطاف فرمائے گا دوسرا شخص وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَتِ اللَّهِ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی جوانی مستانی کہلاتی ہے شباب کی گرمیاں اور جولانیاں انسان کے جذبات کا برنگیختہ ہونا اور خواشات کا حجوم انسان کہتا ہے کہ میرے لئے تو سب کو جائز ہونا چاہیے وہ تو ماں باپ کی طرف سے لگائی پابندیوں کو بھی بوجھ سمجھتا ہے لیکن اس وقت جس نے اپنی زندگی اپنی خواشات اور اپنی عارضوں کی مطابقت میں نہیں بلکہ اپنے رب کے حکم کے مطابق گزاری اپنی جوانی کو رسول اللہ کی دہلیز پر ڈال دیا اپنی جوانی اور اپنے شباب کی جولانیاں دین کے لئے وقف کر دی میرے اور آپ کے آقا و مولا کا صحیح فرمان ہے قیامت کے دن اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا فضاء اکبر کا دن جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج گرمی اگل رہا ہوگا اور زمین جو ہے وہ گرمی اگل رہی ہوگی لوگ پسینے میں شراب بھور ہوں گے اس دن اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا تو وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری اللہ کی ذکر میں گزاری اپنی جوانی کے حسین دن جوانوں عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے ذرا اس مستانی جوانی کو تحجت کے مسلح پہ لا کے دیکھو کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر کیا لطف ہے قیام کے اندر کیا سکون ہے رکوع کے اندر اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفری ہوتی ہے اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے تیسری بات جو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمائی وَرَجُلُنْ قَلْبُهُ مُعَلَّكُمْ بِالْمَسَاجِدْ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر اللہ کے گھر کی تزعین اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی اللہ کے گھر کی آبادکاری اللہ کے گھر کی حاضری یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے مسجد کے ساتھ وابستہ ہے اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونک ہو اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو پاکیز کی ہو لوگوں کا آنا ہو اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے سنو سنو میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا تھنڈا سایاتا فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کا ان کے گھر میں حال پوچھنے جا لیں تو مسجد کے ساتھ وابستگی مسجد کے ساتھ تعلق مسجد کے ساتھ دل بستگی یہ ایک ایسا عزاز ہے مسجد نبوی میں ایک خاتون تھی وہ مسجد کی صفائی کیا گرتی تھی حبشیہ خاتون تھی وقت خواتین بوڑی خواتین مسجدوں میں آکے صفائی کیا کرتی تھی اب وہ کلچر نہیں رہا وہ ہم نے حالات اب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے لیکن بچپن میں ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بوڑی خواتین مسجدوں میں آکے باقاعدہ صفائی ستھائی کا کام کیا کرتی تھی تو یہ خاتون بھی مسجد میں آتی اور صفائی کرتی ایک دن میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کتنے دن ہوئے میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو وہ تو انتقال کر گئی ہے تو فرمایا تم نے مجھے اس کے جنازے کا نہیں بتایا عرض کی حضور آپ کے کندوں پہ کارِ نبوت کی اہم ذمہ داریاں سویر سے لے کر شام تک آپ کا منصب اور آپ کے منصب کے تقاضے ہمیں ملہوز ہیں وہ ایک عام سی عورت تھی انتقال کر گئی ہم نے اس کو دفن کر دیا ہم نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس عورت کے بارے میں لا کرے میرے حضور نے کہا کہ تم نے اس کو عام سمجھا تھا جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی حضور نے صحابہ سے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو حضور جنت البقی میں اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ جو خاتون مسجد کی صفائی کرتی ہے وہ عام نہیں ہے یارو جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکنڈ پہ میں یہ کرتا ہوں روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں اپنی زندگی میں مہینے بعد آٹھ دن بعد یا جب آپ کو فرصت ہو مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر زمہ لو کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ اس کو صاف کرو جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا تو یہ مسجدیں قابط اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالی نے ان مسجدوں کو زینت مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے زمینیں مسجدوں سے سجی ہو اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے میرے اور آپ کے آقاو مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرما چوتھا شخص سنیے وَرَجُلُن دَعَتْهُ عِمْرَتُن ذَاتُ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّيَ خَافُ اللَّهِ وہ شخص جس کو کسی خاتون نے دعوتِ گناہ دی اور جو دعوتِ گناہ دینے والی تھی وہ کوئی معمولی نہیں تھی ذاتُ مَنْسَبٍ وَجَمَالٍ صاحبِ منصب بھی تھی صاحبِ جمال بھی تھی اس کی ایک ایک اداسِ کرش میں پھوٹتے تھے وہ حسن قدموں میں بچنے کے لیے خود بیتاب ہوا اور جوان کو دعوتِ گناہ دی اس جوان نے آگے سے کیا کہا اِنِّيَ خَافُ اللَّهِ میں تیری بات کیسے سنوں مجھے رب کا خوف ہے میں تیری بات کیسے مانوں کل رب کے سامنے پیش نہیں ہونا تو اس نے قدموں میں بچتے ہوئے حسن کی پیشکش کو ٹھکرا دیا سنیے میرے حضور نے کیا فرمایا اللہ اس جوان کو عرش کا ڈھنڈا سایا تا فرمائے کام چھوٹا نہیں تھا جب قدموں میں خود حسن بچنے کے لیے بیتاب ہو تو پھر اپنے اپنی خواہشات کو قابو میں کون رکھے لیکن ہم نے کائنات میں یہ نوکھے باپ بھی دیکھے ہیں کہ جب ساتوں دروازے مکفل کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخہ بولتی ہے یوسف اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر جناب یوسف بولتے ہیں کالا ماز اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہا کہ تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی اور موٹا کھیس ڈال کر کے اس بت سے تیرا جو جھوٹا معبود ہے جس کی بے نور آنکھیں دیکھتی بھی نہیں اس سے بھی حیاء کرتی ہے اور کھیس ڈال لیا تو میں اس رب سے حیاء نہ کروں جو ساتھویں کٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے پھر اتنی رحمتیں برسیں کہ گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا تو یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کی روح میں اتر جاتا ہے جب یہ تیقن پیدا ہو جاتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے روزت الریاہین کے اندر امام علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور وہ کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا تھا بڑا خوبصورت ایک خاتون اس کے اوپر فریفتہ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھا خوبصورت بھی تھا تہجد گزار تھا شب زندہ دار تھا ایک دن اس نے مالک دکان سے زیادہ کپڑا خریدا اور گٹھڑی کافی بھاری ہو گئی مالک دکان سے کہا کہ اس نوجوان کو کہو کہ میرے گھر تک یہ سامان چھوڑ آئے مالک دکان اس کے ارادہ قلب سے آگاہ نہیں تھا نوجوان کو بھیج دیا جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے دروازے بند کر لیا اور نوجوان کو لبھانے لگی لیکن اس نے کہا انیہ خواف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تیری بات نہیں مانی سکتا یہ چار دن کی زندگی ہے میں نے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اور اپنے عامال کی جواب دہی میرے ذمہ ہے مجھے میرے رب نے روکا ہے میری آنکھوں میں شرم حیاء کی بجلیاں ہیں میں کیسے تری بات مان سکتا ہوں لیکن وہ تھی کہ وہ ہر آن اس پر حمل آور ہو رہی تھی حیاء سوز لباس بھی اتار پھینکا نوجوان سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پھندے میں گرفتار ہو جاؤں شیطان کا سب سے نازک پھندہ اور اس کا حساس ہتھیار یہی ہے یہ غیشمی جال جب پھینکتا ہے تو بڑوں بڑوں کے تقووں کو لوٹ لیتا ہے تو اس نوجوان نے سمجھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کی کمائی لوٹ جائے تو اس کے ذہن میں ایک بہانہ آیا اس نے کہا کہ تم مجھے واشروم جانے کی اجازت دیتی ہو اس نے کہا ضرور جائیے وہ اندر گیا اور پاخانہ کر کے اپنے پورے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں جب باہر آیا تو اس خاتون کی طبیعت میں کراہت پیدا ہوئی اس نے دروازہ کھل دیا نکل جائے یہاں سے تو کوئی دیوانہ اور مجنون ہے جب وہ باہر نکل رہا تھا تو دل ہی دل میں کہہ رہا تھا مالک میرا تن تو گندہ ہو گیا من سترہ رہا اس کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہے جس نے اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیا جس نے اپنی آبرو کا پہرہ نہیں دیا جس نے اپنی خاشات کو بے قابو نہیں ہونے دیا جس نے اپنے تقدس پر کوئی دھبانے لگنے دیا وہ اس کائنات کا خوبصورت چہرہ ہے اس نوجوانے کا مالک میرا تن گندہ ہو گیا لیکن من تو سترہ رہا باہر ایک کونہ تھا وہاں جا کے اس نے غسل کیا اور امام صالحی امام لکھتے ہیں روز الریاہین کے اندر امام یافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گیا جب تک وہ زندہ رہا اس کے بدن سے مشکو امبر کی خوشبو آیا کرتی تھی اور پھر جب وہ فوت ہو گیا لوگوں نے دیکھا یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تو کوئی اس کا ہو کے تو دیکھے وہ جوان جس کو پیش کش کی گئی گناہ کی لیکن اس نے اور عورت بھی طرح وہ خاتون جس کو گناہ کی پیش کش کی گئی لیکن اس نے اپنی عصمت پر حرف نہیں آنے دیا اپنی عبرو کا پہرہ دیا اپنی خوشوں اور اپنی تمناوں کو بے قابون ہی ہونے دیا اس نے یہ سمجھا یہ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے یہ میرے رب کی مرضی ہے تو اس نے اپنی خواہشات کو اپنی عرضوں اور تمناوں کو کنٹرول رکھا تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنی عرض کا ٹھنڈا سایا تا فرمائے گا سنیے پھر میرے حضور نے کیا فرمایا وَرَاجُلَان وَرَاجُلَان تَحَابَا فِي اللَّهِ اِجْتَمَعَا لَيْهِ وَتَفَرَّقَا لَيْهِ وہ جوان جو آپس میں ملے تو اللہ کے لئے ملے اور جب وہ جدا ہوئے تو اللہ کے لئے جدا ہوئے یعنی ان کی کسی سے محبت اللہ کی رضا کے لئے تھی کسی سے مخالفت بھی اللہ کے لئے تھی تو حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو اللہ کے لئے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لئے کسی سے نفرت کرتا ہے قل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنی عرض کا ٹھنڈا سایا تھا فرمائے گا پھر سنیے حضور نے کیا اشارت فرمایا وَرَاجُلُن تَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ اشارت نے صدقہ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی میرے اور آپ کے عقوم علیہ فرماتے کل قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا اللہ اس سخی کو اپنی عرض کا ٹھنڈا سایا اطاف فرما جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کی عزت نفس کو کبھی مجرور نہ ہونے دیں اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھیں آج کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نیکی کا اظہار کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ کوئی تعاون اور مدد کریں تو جو سات پردوں میں چھپی ہوئی رہنے والی چیز تھی اس کو وہ لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں کسی زمانے میں ہم کہتے تھے سنتے تھے کہ نیکی کر دریاء میں ڈال اور پھر دور آیا نیکی کر اخبار میں ڈال اور اب دور ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال لوگوں کی غربت کا ہم لوگ مزاک اڑاتے ہیں اور کسی کی مدد ہم تنہائی میں کریں تو اس کی بھی فوٹو کھینچ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال کے اس کی غربت کا جو ہے وہ اس کی غربت کا مزاک اڑاتے اور تشہیر کرتے ہیں میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ گھومتی ہوئی کہ پانچ آدمی ہیں اور ایک کسی خاتون کو وہ بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ دے رہے ہیں اور سب نے ہاتھ لگائے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں اگر اس جگہ تمہاری بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو بتاؤ تمہارا روئے سخن کیا ہوگا اس جگہ تمہاری بیوہ کو کھڑا ہونا پڑے اگر تم موجود نہیں ہو تمہاری بہن کو کھڑا ہونا پڑے تمہاری والدہ کو کھڑا ہونا پڑے تو بتاؤ تمہارا روئے سخن کیا ہوگا تو سنو میرے حضور نے کیا رشاد فرمایا جس نے صدقہ کیا لیکن دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر نہ ہوئی فرائز کا معاملہ اور ہے نوافل کا لگ ہے آپ کسی ایسی جگہ کے لیے ڈونیٹ کرتے ہیں جس میں کسی فرد کا معاملہ نہیں ترغیب کے لیے کرتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جب کسی ذات کا مسئلہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ تشویر کر کے کسی کی غربت کا مزاق نہ اڑاؤ وَتَصَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَأَخْفَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ وَيَمِنُهُ کہا اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی میرے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنی عرش کا ٹھنڈا سایا تھا فرمائے گا آخری بات جو اس حدیث میں میرے حضور نے اشارت فرمائی وَرَاجُ الُن ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيَا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ وہ آدمی جس میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا اللہ کو یاد کرنے بیٹھ گیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وہ تنہا تھا ہجرے میں تھا اپنے بند کمرے میں تھا اپنے رب کو یاد کیا اللہ کی یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اس کی آنکھیں آنسوں کا خراج دینے لگیں تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا کہ یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں ان آنسوں کے بدلے میں قیامت کے دن اسے عرشِ الٰہی کا سجدہ سایہ نصیب ہوگا عرشِ الٰہی کا سایہ اسے نصیب ہوگا ان آنسوں کے بدلے میں رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اتر دی ہے تو اس لیے جو اللہ کی یاد میں رونے کا لطف ہے اور اللہ کی یاد میں آنسو بہانے کا عجر اور صلح رکھا گیا ہے یہ گناہوں کو دھوڑے ڈالتا ہے یہ اندر کی صفائی اور ستھرائی کا سبب اور ذریعہ ہے میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو پھر فرمایا فَإِلَّمْ تَبْكُ فَتَبْاكُ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو حضرتِ داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خیراج نہیں دیکھتی جو رونا نہیں جانتا وہ اللہ کی رحمتوں کو اور اللہ کی کرم نوازیوں کو کیسے سمیٹ پائے گا بچہ روتا ہے تو مان دودھ دیتی ہے جب بندہ اللہ کی حضور الہاؤزاری کرتا ہے اجز کرتا ہے انکساری کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں اور اس کے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ایک فقیر تھا ملنگ درویش اللہ کا بندہ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا ان کو پلاتا ان کی ضروریات کا خیال رکھتا لیکن کوئی مالی آسودییاں نہیں تھی ہوتا یہ تھا کہ بعض سکاتھ لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا خیر چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں بابا بولے شاہ نے بھی کہا تھا اٹھ کھڑک کے دکڑ بجے تتہ ہوئے چنہ آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بولا یہ فقیروں کا مزاج ہے تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے وقت آخر آ گیا جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضہ کرنے آ گئے اب بابا جی کو کیا فکر لاحے کہے کہ یہ میرے مہمان اور مہن کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ایک بچہ تھا وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا پتیسہ بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی خادم کو قائل سے بولا کے لاؤ کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دے بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسہ بیچنا تھا اب یہ ایک جگہ سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گیا میں جلدی گھر چلا جاؤں گا میری ماں خوش ہو گی تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے کہا تم بیٹھ جاؤ جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے وہ بیٹھ گیا دو چار دس منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا بابا جی پیسے کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے پھر آدھا گھنٹا گجڑا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے ہمارے گھر کا چولہ اسی سے جلتا ہے میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا بچے نے رونا شروع کر دیا بچہ تھا یتیم بچہ تھا اس کا سارا آسرہ یہی تھا اس نے رونا شروع کر دیا جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا کوئی مرید نظرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیئے جتنے لوگ آئے تھے سب کا کرد چکایا کہا جاؤ گھروں کو تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نظرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا تو اب کیسے آ گیا کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں آج ہم اجتماعی طور پر تاحد نظر اندر باہر اوپر ریچے اتنے لوگوں کی حجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے حجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لادلہ ہوگا کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے ہمارے گناہ بھی معاف کر دے کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا اٹھ فریدہ سبتے آتے میلا وکھن جا وقت کوئی بخشیا مل جاویتے تم ہی بخشیا تو باسکت ایک کے صدقے سے باقیوں پر بھی کرم نوازی ہوتی ہے تو وہ لمحے قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں جب اللہ کی رحمتوں کو ہم آواز دیں گے شبے برات کے موقع پر رحمتوں اور کرم نوازیوں سے اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو ارز کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش ماننے کے لئے آواز آتی حال میں مسترزق ہے کوئی رزق مانگنے والا ہم جھولیاں پھیلا کے ارز کرنے والے مالک ہم اسی لئے یہاں آئے بیٹھیں ہیں اس کی رحمتیں عرض اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں ہے کوئی مسیبت میں فسا ہوا میں اس کی مسیبت کو دور کروں تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے ارز کرنے والے مالک تیرے رسول کی ساری امت مسیبت میں پھسی ہوئی پوری امت جو ہے وہ عذیتوں کے اندر مبتلا ہے ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے سوالی بن کے امت کا سوال یہ آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں آج تقدیریں لکھی جائیں گی آج فیصلیں ہوں گے میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لئے بہتری کا فیصلہ لکھ دے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور زلط اور پس مانگی کے اندر دھکے لے جائیں لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کالے دل اور کالے مو لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی ماننے کے لئے میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے ہم سب سے در گزر فرما اور ہم سب کے باطن کو سترائیاں دے دے ہمارے اندر کو پاکی زگیاں دے دے بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا تیزی کے ساتھ زندگی بیٹ رہی ہے میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کٹ چکی ہے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ساٹھ سال کو بیس سال کو پچیس سال کو بیس سال زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے بندہ جب سوچتا ہے کہ میں چالیس سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی اگر تیس سال بھی ہیں تو تیس سال تو کافی ہیں لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھیں تو چالیس سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائے جاتی ہے جب چٹکی بجانے کے وقت میں چالیس سال گزر گئے ماسوس ہوتے ہیں تو جو باقی تیس سال اگر اچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں زہر پڑ سکیں گے یا کی نہیں کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو کہا زہر پڑی ہے پتہ نہیں اثر پڑنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہا یہ بھی طول عمل ہے ایک بول اثر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑ سکیں گے یا کی نہیں کسی نے کہا ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکت بھی پڑنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں کہا یہ سب تمہارے موہ کی باتیں ہیں میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کی نہیں کیا موت اتنی قریب نہیں ہے ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے موت کی یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پر دیکھا تھا لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پر ڈالے آج وقت ہے آج موقع ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے کل سب کچھ نہیں ہوگا سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے غرغرہ موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے اور سورج کے غروبے آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوئے نہ فرد کے لیے نہ بہجیت اجتماعی آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں جلوہ تور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں آج وقت ہے وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وطر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے جب زمین وطر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا آج زندگی کی زمین وطر میں ہے آج توبہ کا بیج ڈال دیں تخمیں عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کٹ لیں گے آج موقع ہے کل نہیں ہوں گے کل کے پشتاوے سے بہتر ہے آج پشتا لیا جائے آج ساوی نہیں کھلے راوی نہیں انجے ٹوک انوکڑے ٹوکڑے نہیں ٹرپمیتے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں آج وقت ہے آج فرصت ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر زندگی خیر کی ہوگی زندگی برکت کی ہوگی زندگی رحمت کی ہوگی زندگی راحت کی ہوگی اور انوار و رحمت اتریں گے آج کی شب یقیناً اللہ کی رحمتیں اس کی کرم نوازیاں ہماری روحوں میں جذب ہو رہی ہیں مجھے اس بات کی مسررت ہے کہ آپ لوگ آج کی شب کو جس ذکر و فکر کے ساتھ جس یکسوئی کے ساتھ اور جس عبادت کے رنگ میں بسر کر رہے ہیں اور میں تو سمجھتا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے جگہ کو کافی کشادہ کر لیا اور جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ اس جگہ میں سما جائیں گے لیکن آج پھر اس جگہ نے اپنی تنگ دامانی کی شقائط کی اللہ تعالیٰ جللہ شانو ہمارے لئے آسانیاں پیدا کر دے اور آج کی شب ہم نے یہ بھی دعا کرانی ہے ایک تو ہم نے یہ عارضو کی ہے کہ دو ہزار انیس کے اندر اندر ہم نے مرکز مصطفیٰ کی تکمیل کرنی ہے یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے کروڑوں روپے درکار ہیں لیکن آج کی رات کی ہوئی دعائیں اگر قبول ہوئیں تو یہ ٹارگٹ مشکل بھی نہیں ہوگا اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دے گا اور وہ سعادت سمجھ کے اس کام کو اپنے ذمہ لیں گے آپ ہزاروں لوگ یہاں آج کے اس اجتماع میں موجود ہیں ہر شخص یہ سمجھے کہ اس مرکز کی تعمیر میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی استطاعات کے مطابق اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا تو یہ لوگ ہی اگر عظم کرنے اور رمضان المبارک اور رمضان المبارک سے قبل جو ایام ہے اپنی محنت اور اپنی صلاحیتوں کو گروہ کار لاتے ہوئے اس کے لئے کوشہ ہوں تو یہ کوئی مشکل خان بھی نہیں ہوگا اور اللہ تعالی کی بارگام نے ہم نے یہ بھی مانگا ہے کہ میرے مالک ہمیں وسیع و عریض جگہ بھی نصیب فرما کہ جس میں ہم اپنے آنے والے مہمانوں کو جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ بٹھا سکے ان کی ضروریات کو پورا کر سکے ان کے لئے پارکنگ فراہم کر سکے مجھے پتہ ہے جس مشکل کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کی اور جس مشکل کے ساتھ اب یہاں باہر اندر اوپر اور مرکز کے ہالز کے اندر یہاں برامدوں میں جس طرح آپ کھڑے ہیں سب میری نگاہوں میں ہیں اللہ آپ کو اس کا بہتر صلاح دے عشق میں آیا ہوں مقام آخر عشق میں آیا ہوں مقام آخر خود کے جدوے میں ہے خود کے جدوے میں ہے امام آخر عشق میں آیا ہوں مقام آخر تم سے مل کر ملے خدا سے ہم تم سے مل کر ملے خدا سے ہم سوزے گج رہاں سوزے گج رہاں کہ ٹوٹے جام آخر عشق میں آیا ہوں